امران خان اور یہ بونے ان بونوں کی کیا حیثیت ہے یہ جو نگران حکومت میں عوضوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نگران حکومت ہے یہ نیوٹرل ہے جو تیہ کر کے بیٹھے ہیں کہ اس کی سزا صحیح تھی اس کی سزا غلط ہے جے لڑیالہ قیدی 804 ہوئے اوئی دگا دن دے جندہ نال دھیر پیار ہوئے یہ مرتضیٰ سولنگی صاحب کو کون جانتا ہے ٹاپ ٹرینڈنگ پہ تھا متنازے ترین الیکشن کمیشن ہے متنازے ترین نگران حکومت ہے متنازے ترین بیوروکریسی جس نے الیکشن کروانے ہیں ایک انہوں نے کہا یہ چوری شدہ ہاؤس ہے اور دوسرا انہوں نے کہا یہ آدھے سے زیادہ سینیٹرز پیسے دے کر بنے ہوئے ہیں جو ان کے گڑھ تھا اب ان کے لیے گڑھا بن گیا ہے نون لیگ کے لیے کچھن کو ڈلے کرنے کی جو قرارداد آئی سینیٹ میں کیا یہ شوشہ چھوڑ کے دیکھا گیا ہے کہ ریسپونس کیا آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ارشاد بٹی نے کہا کہ نون لیگ نے ہر طرح کے اتکنڈے اپنا کے دیکھ لیا مگر پنجاب میں اپنے گھر لہور سے تازہ ترین رپورٹ کے مطابق نون لیگ صرف تین سیٹے لینے میں بڑی مشکل سے کمیاب ہو گی ارشاد بٹی نے آج نون لیگ کی اصل مقبولیت اور نگران حکومت کا بانڈا پھوڑ دیا آئیں پہلے سنتے ہیں کہ ارشاد بٹی نے نون لیگ اور نگران حکومت کے بارے میں کیا کیا انکشافات کیے پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون ابھی ایک کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ ان کا خفیہ جو اپنی رپورٹیں انہیں کی ہیں تین سیٹیں اگر 50% بھی الیکشن فیر ہو جائیں لاہور میں صرف تین سیٹیں جیت پائیں گے مسلم لیگ نون والے یہ حال ہے ان کا یہ ایک جلسے کے علاوہ کب یہ مو نہیں کیا انہوں نے عوام کی طرف اور دوسری طرف ایمکی ایم کو بھی ملا لو باپ کو بھی ملا لو لوٹوں کو بھی ملا لو اس سے بھی اتحاد کال لو اس سے بھی مخدوم صاحب کے لیے جھنگ دوڑے دوڑے گئے شہباز شریف صاحب اور وہاں ان کو بھی ساتھ ملایا تو جیتنے والی ٹیم کے یہ حال ہوتے ہیں صحیح بات ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ ظاہر ہے آپ استحقام پاکستان پارٹی کیا کریں اس کو کون ووٹ دے گا وہ اسی طرح ہی کوئی دوڑ جو گاڑ لگا کے آپ مو مانگ رہے ہیں کاف لیگ کیا کرے اسی طرح ہی مانگیں گے اس طرح وہ دو دو چار چار لوگ ایک کے خلقوں میں ہیں تو اس سے کون کی مقبولیت تھوڑی ہوتی ہے اس سے تو کنفیشن اربیہ کی بے یقینی اور گھبرات ہے بھٹی صاحب یہ الیکشن کو ڈلے کرنے کی جو قرارداد آئی سینٹ میں کیا یہ شوشہ چھوڑ کے دیکھا گیا کہ ریسپونس کیا آتا ہے پولیٹیشنز کا عوام کا میڈیا پر اس کو کیسے لیا جاتا ہے کیا یہ صرف چیک کیا گیا ہے یا باقاعدہ سوچ سمجھ کر واقعی ڈلے کروانے کی کوشش تھی ایک تو جب بھی آپ سینٹ کی بات کریں تو شاید خاکان عباسی صاحب کے دو ریمارکز ضرور یاد رکھے انہوں نے بڑی دو خوبصورت باتیں کی ہیں حالانکہ بہت سارے تحفظات ہیں مجھے ان پر ایک انہوں نے کہا یہ چوری شدہ ہاؤس ہے اور دوسرا انہوں نے کہا آدھے سے زیادہ سینٹرز پیسے دے کر بنے ہوئے ہیں تو اب یہ ہم تو اس کو ایوانے بالا کہتے ہیں نا جہاں بڑے ہمارے بزرگ تنگ ٹنک بیٹھے ہوں گے آپ نے دیکھ لیا اب اس سے پہلے چلو یہ تو انہوں نے قرارداد لے کیا اس سوائے جو انہوں نے کہا پانچ چھ مہینے آگے کردیں انتخابات اور وجوہات بتائی ہیں ان وجوہات میں سوائے تھنڈ کے باقی کوئی بھی گرنٹی نہیں ہے کہ یہ ختم ہو جائیں گی وجوہات چھ مہینے بعد تو خیر وہ تو چھوڑیے اب زرداری صاحب کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ یہ کہنے کی انتخابات آگے کریں مولانا صاحب کو کیا ضرورت پڑی ہے کہنے کی انتخابات آگے کریں امیر مقام صاحب کو کیا ضرورت ہے کہ انتخابات آگے کریں امکی ام کو کیا ضرورت ہے کہ نہیں نہیں یہ گڈ کاب بیڈ کاب کا کھیل ہے اور ایم کی ایم کو کیا زورت پڑی ہے کہ انتخابات آگئے اسی طرح باپ اسی طرح فاتح والے اچھا اب ایشو میں نے کہا ہے نا کہ کیا ہے ایشو بیسیکلی یہ ہے کہ مولانا صاحب فارغ ہو گئے ہیں لگ ایسے رائے اگر فیفٹی پرسن بھی فیر الیکشن ہو کے پیسے فارغ ہو گئے پنجاب میں نیک ٹو نیک چال رہی ہے اگر تھوڑے سے بھی انتخابات بہتر ہوں تو طریقہ انصاف ان کو جو ان کے گڑھ تھا اب ان کے لیے گڑا بن گیا ہے نون لیک کے لیے وہ تو توقع کر رہے تھے کہ ایک پوری جماعت ہے وہ فارغ ہو جائے گی اس کے بعد گڑیاں ہو جانے گی مرزا یار پھرے اب یہ حلقوں میں جا نہیں پا رہے کچھ ہو نہیں پا رہا مسائل بہت زیادہ ہیں اور حالات خراب ہیں تو اس وجہ سے لگے ہوئے مجھے لگ رہا ہے می بھی آئیم رانگ آخری فکرہ کہ چیف جسٹس اور ان کے تین رکنی بینچ کے علاوہ مجھے نہیں لگ رہا کوئی بھی سنسیر ہے کہ آٹھ فروری کو انتخابات ہو یا سنجیدہ ہو پی ٹی آئی کے ہر کام کو حکومت تو روکنا چاہتی ہے روکنے والے روکنا چاہتے ہیں لیکن اس طرح کی حدکنڈے استعمال کر کے اس کو آپ عوام کے سامنے خود لانے کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھیں ایکانومیسٹ میں آرٹیکل آدھی سے زیادہ عوام کو شاید پتا بھی نہ ہو کہ ایکانومیسٹ کیا ہے کون سا ادارہ ہے وہاں کچھ لکھا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے شاید کسی کو پتا ہی نہ ہو لیکن نگران حکومت کے لیے اتنا دردے سر بن گیا کہ ان کو خط لکھنے کی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے پوچھیں اب جس نے نہیں بھی پڑھنا تھا اس نے بھی پڑھا کہ ایکانومیسٹ ہے کیا لکھا کیا عمران خان نے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح عمران خان کو اور زیادہ ہیرو بنانے کی ان کی جو کوشش ہیں وہ ہو رہی ہیں یہ اس قابل ہے نگران حکومت کے عمران خان کو ہیرو بنائے یا زیرو بنائے ہتھ کنڈے تو یہی ہیں آپ نے کیسا سوال کیا ہے ہتھ کنڈے تو یہی ہیں نہیں نہیں ہتھ کنڈوں چھوڑیں چھوڑیں جی کیسی بات کرتے ہیں ہتھ کنڈے ہتھ کنڈوں کو گولی ماریں ہتھ کنڈے کو کیا ہے عمران خان سے آپ سو اختلاف کریں عمران خان پہ جو مقدمے ہیں جو نو مئی ہے یا اس کے علاوہ جو کچھیں وہ ان کے بھگتیں گے لیکن عمران خان اور یہ بونے ان بونوں کی کیا حیثیت ہے یہ جو نگران حکومت میں عوضوں پہ بیٹھے ہوئے ایک مزے کا آپ کو میں بات بتاؤں آپ کی شاید علم میں ہو کہ ایک ہمارا گلوکار ہے ملکو اس نے ایک ٹپا گایا اپنے گانے میں پھر دوسرا گانا نکدہ کوکا خیر سے اس نے پورا گا دیا لیکن ایک ٹپا تھا جی لڈے اللہ قیدی 804 ہوئے اوئی دگا دندے جندے نال دھیر پیار ہوئے یہ ایک ہے جس میں قیدی 804 جی لڈے اللہ قیدی 804 آپ کو پتہ ٹو فیفٹی فور ملین سبسکرائبرز والا ٹی سیریز ہے بھارت کا موسیقل چینل اس پہ ٹاپ ٹرینڈنگ اس پہ ٹاپ ٹرینڈنگ پہ تھا مرتضیٰ سلنگی صاحب کو کون جانتا ہے ٹاپ ٹرینڈنگ پہ تھا اور وہ چھے ہزار ہے اس کا ملکو ملکو نصت فتح لیخان بھی نہیں ہے رات فتح لیخان بھی نہیں ہے میڈم نور جان بھی نہیں ہے آتف اسلم بھی نہیں ہے عبرار الحق بھی نہیں ہے علی زفر بھی نہیں ہے اور چھے ہزار اس کے اپنے سبسکرائبرز دوسرا یہ دیکھیں دو ہزار سات کے بعد اب تک کا دائی کانومیسٹ اس کا سب سے پڑھا جانے والا یہ آٹفیکل نکلا اچھا ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیں میں مرتضی سلنگی صاحب کا یکم جولائی دو ہزار انیس میں ان کا ایک ٹوئٹ آیا تھا اس وقت ہم جو تنقید ہو رہی تھی اس پہ نواز شیف صاحب سزا یافتہ تھے اور ان کے انٹرویوز اور ان کی تقریر اور ان کے بیانوں پر ہو رہی تھی کہ ان کو دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے مرتضی سلنگی صاحب کہتے ہیں ایک سزا یافتہ آدمی کو اتنے حقوق حاصل ہے کہ وہ انٹرویو دے سکے اور بات کر سکے اور تقریر کر سکے آج وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے جب ان سے یہی سوال مرتضی سلنگی صاحب سے ہوا تو مرتضی سلنگی صاحب نے کہا کہ یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ سزا ٹھیک دی گئی تھی غلط دی گئی تھی صحیح تھی بھی یا نہیں تھی تو پھر ان سے دوبارہ سوال ہوا کہ کسی وزیر نے یہ فیصلہ نہیں کرنا وہ تو عدالتیں موجود ہیں کہ کس کی سزا ٹھیک تھی یا غلط دی یا صحیح دی گئی تو ان کے پاس کوئی جواب بھی نہیں تھا سلنگی صاحب کے پاس بتائیے یہ نگران حکومت ہے یہ نیوٹرل ہے جو تیہ کر کے بیٹھے ہیں کہ اس کی سزا صحیح تھی اس کی سزا غلط ہے پہلی بات دوسری بات میں نے درخواست ان سے کرنی تھی کہ اب آپ ترجمانے پاکستان ہیں کوئی ٹی وی کے مجھ جیسے آپ تجزیہ کار نہیں رہے خدا کے لیے سوچ سمجھ کے بولا کریں پھر آ جائیے آگے ایک سزا یافتہ اور اشتہاری شخص جب ہیترو ائرپورٹ پہ آتا ہے تو اس کو ڈاکٹر فیصل جو برطانی میں پاکستانی آئی کمیشنر ہے وہ آکے سلوٹ ٹھوکتا ہے اور سی آف کرتا ہے وہی سزا یافتہ اور اشتہاری کو یو اے ای اور سعودی سفہارت کانے پاکستان کے جو ہیں وہ پروٹوکول دیتے ہیں ادھر مرتضی صلنگی صاحب کی اپنی وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت انتظامیہ پولیس سلام ٹھوکتی ہے اور کیا مرتضی صلنگی صاحب نے ان سے پوچھا کہ ایک سزار یافتہ آدمی کو یہ کیوں پروٹوکول مرتضی صلنگی صاحب ادھائکانوں میں جانے سے پہلے ہمارے اپنے ذرا پرنٹ میڈیا سے پوچھے جب نواز شیف سے آنے سے پہلے خصوصی زمین میں شائع ہوئے تھے کہ وہ آ رہے ہیں امید آ رہی ہے خوش آلی آ رہی ہے اور پھر جب جس دن وہ تشیف لائے پی ٹی وی نے جلسہ دکھایا پرائیوٹ نے تو دکھایا دکھایا چلنے پی ٹی وی نے دکھایا نہیں چھوڑ دیجئے نا ہم نے تو خود ٹرانسمیشنز کی ہے نا اس شرمناک کھیل میں ہم شامل تھے ٹرانسمیشنز کی ہیں سارا دن تو ایک آنو میں اس کو چھوڑیں ہم سے پوچھیں کہ آپ لوگ بھئی ایک سزار یافتہ آدمی کو سولہ مہینے شہباز حکومت چلائی ملک کے سارے فیصلے کیے اور ہر چوتھے دن شہباز شریف کابینہ لے کے اس کے دربار میں لندن پہنچا ہوتا تھا تو اس وقت آپ کی اخلاقیات کہاں تھی اس وقت آپ کے قوانین کہاں تھے کہ الیکشن کی ضرورت ہے میں اس کے حکمیوں کے الیکشن ہونا چاہیے اس حکمیوں کے الیکشن مسلسل ہونے چاہیے خدا نہ خاصتہ میں اس حکمے نہیں ہوں لیکن جو آپ نے دلائل دیئے جو اس وقت حالات ہیں ملک کی متنازے ترین الیکشن کمیشن ہے متنازے ترین نگران حکومت ہے متنازے ترین بیوروکریسی جس نے الیکشن کروانے ہیں اب مجھے بتائیں کہ یہ الیکشن آپ کو یقین ہے کہ سیاسی عدم استقام ختم کر پائیں گے آپ کو یقین ہے کہ عوام کو صحیح حق رائدہی کا استعمال ہوگا آپ کو یقین ہے کہ ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کر ٹوٹ پڑیں گے کہ لوجی پاکستان میں آگئی ہے ایک حکومت آگئی ہم تو اسی لئے تر سے بیٹھے بارڈر کے دوسری طرف وہ ڈالر بوریوں کے بھار کے بیٹھے ہوئے اور غیر یقینی فضاء ختم ہو جائے گی آپ کو یقین ہے نہیں الیکشن جب تک ہوں گے بہتر الیکشن کروائیں دعا کریں بہتر الیکشن ہوں بہتر الیکشن سے مراد یہ ہے کہ سب کو ایک جیسے مواقع ملے جی جی بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہے ایسے ایسے ہونا چاہیے ساروں کو ملنا چاہیے اور انفرشنیٹلی بدقسمتی سے ایک طرف ہے کساڑی گل ہو گئی ہے دوجی طرف ہیں کساڑی باس ہو گئی ہے رشاد بٹی نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ نگران حکومت تو پہلے ہی تیہ کار کے بیٹھی ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ سب ٹھیک ہو رہا ہے جبکہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے رشاد بٹی نے کہا کہ سابق وزیر اعظم شاید حقان عباسی نے بلکل ٹھیک کہا تھا کہ یہ چوروں کا سینٹ ہے اور چوروں کی حکومت ہے اس میں جو سینٹر ہیں ان میں سے اکثریت پیسے دے کر آئے ہیں رشاد بٹی نے کہا کہ یہ عمران خان کا مقابلہ کیا کریں گے اس کے نام سے جو گانا بھی مارکیٹ میں آتا ہے اسے بھی ملین میں فالور اور لائکس ملتے ہیں ملکو کے گانے کا ذکر کرتے ہوئے رشاد بٹی نے کہا کہ اس میں صرف ایک مصرہ جیل اڈیالا قیدی نمبر اٹھ سو چار ہوئے وہی دہا دیندے جنہ نال دیر پیار ہوئے اس گانے نے بڑے بڑے چینلز کو پیچھے چھوڑ دیا صرف اس لیے کہ اس میں کپتان کا ذکر آیا لوگ کپتان سے عشق کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کھڑے ہیں یہی وجہ ہے کہ نون لیگ والے اب جلسہ کرنے کی بھی جرعت نہیں کرتے اور نہ ہی وہ باہر نکلتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ عوام ان کا استقبال کس طرح کریں گے کیونکہ جس طرح ان کا استقبال لاہور میں ہوا تھا ان کی گاڑیوں پر پتھرا ہوا تھا یہ ابھی تک اس کو نہیں بھولے ہیں ناظرین آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ